نمسکار سلام علیکم ڈاکٹر جاکر میرا سوال ہے کیا میں محمد صاحب نہیں ہوں کیا آپ محمد صاحب نہیں نہیں ہیں یا یہ جتنے لوگ ہیں یہاں پر وہ محمد صاحب نہیں ہیں یا بھگوان نہیں ہیں اس کا اگلا پارٹ یہ ہے اگر میں اسی بھگوان اسی اللہ اسی جیسوس کرائیس کا تھوڑا اپمان کروں اسی کے راستے پر پانے کے لئے لئے تو کیا میں غلط کروں گا بھائی صاحب کا دو سوال ہے کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا یہاں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے اور انسانوں میں سب سے بہترین مثال ہے ہم ان کے ذرا بھی قریب نہیں ہیں نہ یہاں کوئی ان کے قریب ہے وہ ایک مثال ہے انسانیت کے لئے کہ کس طریقے سے اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے اور سب سے عظیم پیغمبر ہے آپ کا دوسرا سوال کہ اگر میں ان کا اپمان کروں گا تو کیا غلط ہے کہ صحیح ہے نہیں انہی کے راستے کو پانے کے لئے انہی کے ایکزامپل دیتا ہوں میں جیسے میں کوئی آرٹی کے لکھتا ہوں جس میں تھوڑا کانٹروورسی ہوتی ہے بھگوان کے اوپر یا اللہ کے اوپر اور اس سے میں جو پیسہ کماتا ہوں وہ اسی کے راستوں اسی کے بندوں کے لئے لگاتا ہوں تو کیا غلط ہوگا یہ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کرتا ہوں اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھتا ہوں جو پیسے کماتا بھائی صاحب آپ نے سوال کیا جواب دینے دیں گے کہنے آپ سوال کے بیچ میں کر رہے ہیں آپ میرا جواب سن رہے ہی نہیں میں ڈاکٹر ہوں ایک انسان سوال پوچھتے ہوئے جواب سنی نہیں سکتا آپ انسان ہیں نا آپ لوگ کے ذہن میرے سے بولتے جاتے جواب ختم ہوگا کیا بولا سمجھا ہی نہیں سارے لوگ سمجھ جائیں گے آپ سمجھیں گے نہیں سوال ختم ہو گیا تو آپ کو چپ چاپ رہ کے جواب سننا چاہیے صحیح جواب سننا چاہیے ہیں آپ ہاں بالکل ماشاءاللہ باہی صاحب کا سوال ہے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف لکھتا ہوں جو پیسہ کماتا ہوں پھر اسلام کے کام میں لگاتا ہوں صحیح ہے وہ پہلی مثال اگر آپ سنتے تو سوال انہیں پوچھتے تھے میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ چھوڑی کریں گے اور اس پیسے کا استعمال کریں گے گھریبوں کے لئے کیا صحیح ہے اگر کوئی آپ کے پیسے چھوڑی کریں گا آپ کے لاکھ روپے چھوڑی کریں گا اور کہیں گا کہ وہ تھوڑے پیسے میں گھریب میں باتتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے خوش ہوں گے کیا ہاں کہ نہیں اگر وہ میرے لئے یوز کر کرے گا میرے لئے آپ کے لئے نہیں دوسرے کے لئے آپ خوش رہیں گے نہیں کیوں تو آپ کے دوسرے کی چھوڑی کر سکتے پھر اسی لئے صحیح کام کے لئے صحیح رہا ہونا چاہیے غلط رہا نہیں تو اگر آپ کہتے میں اسلام کے خلاف لکھوں گا اور اسلام کے فائدے کے لئے استعمال کروں گا ایسے استعمال کی ضروعت ہی نے خدا کو نہ تمہاری نہ میری اللہ کافی ہے اگر آپ غلط کام کریں گے چھوڑی کریں گے اور چھوڑی کا پیسہ غریبوں میں باتیں گے آپ محنت کرو خود کماؤں یہ غلط کام کر کے کمانا غلط ہے انسانیت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے جی خوش آمدید دوست تو امید کرتا ہو ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی دیکھو سوال جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے تو کیوں نہ توڑا سا ہسٹری میں آپ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے پانچ و اکتر عیسوے میں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کا کسی کو کوئی شک اور شبہ بھی نہیں تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو کسرہ کا محل تھا ایران کا جو بڑا تھا شاہ کسرہ اس کے محل میں دھرار پڑ گئی وہ دھرار آج تک بھی موجود ہے کسرہ اس وقت کیسر و کسرہ اس وقت کے فیرون مانے جاتے تھے اس وقت کے بادشاہ تھے جس طرح کے آج کل کے دور میں امریکہ سپر پاور ہے تو اسی طرح اس وقت جو ہے نا شاہ کسرہ وہ جو ہے نا وہ اس وقت کے سپر پاور مانے جاتے تھے تو اس کے محل میں دھرار پڑ گئی اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئے ہے جس کی وجہ سے دنیا میں انقلابات آئیں گے جس کی وجہ سے دنیا میں ظلم مٹے گا اور رحمت برسے گا اور جس کی وجہ سے سچا دن غالب آئے گا اور باطل مٹ چائے گا تو یہ سب کچھ ایسی سیچویشن ایسی الارمنگ تھی لوگ کے لیے کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ دو جہانوں کا سردار آنے والا ہے اور ولادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت امنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بدن سے ایک سورج نکل گیا اور اس نے مشرق اور مغرب دھونوں کو منور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اسلام کی دعوت میں لی تبلیغ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اسلام مشرق اور مغرب میں پھیل گیا کتنے مربع کلومیٹر تک مسلمانوں نے حکومت کی حضرت امر رضی اللہ عنہ نے حکومت کی صحابہ نے حکومت کی ایسی ہستی دنیا میں آئے کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا میں نہ چین تھا نہ سکون تھا لوگوں کے کوپڑوں میں لوگ شراب پیتے تھے جبکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور تبلیغ کی کام جب شروع کی جب دعوت کا کام شروع کیا تو وہی لوگ وہی جاہل لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بائے بن گئے کہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنا بھی ان کے لئے آسان ہوا خوت اور بیچارے کا رشتہ قائم ہوا اور ایسے لوگ صحابہ کہلائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوحان تو اس بھئی کا سوال ہے کہ کیا آپ محمد ہے کیا ہم محمد ہے کیا آپ سب محمد ہے اس کا خیال ہے کہ یہ محمد کسی گروہ کا نام ہوگا کسی فرکہ کا نام ہوگا تو جواب یہ ہے کہ نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہم اس کے جوتے کے بارے ہاں ہم ان سے محبت بہت یادہ کرتے ہیں اس لئے ہم جو ہے نا ان کی سنت کو اپناتے ہیں ان کی سنت کو ہم پسند کرتے ہیں اور انہوں نے جو حکم دیا جو کام کیے وہ کام کرنے میں ہم بہت ماہر ہیں ہم بہت شوق سے وہی کام کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال بنایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے کہ اس کی زندگیب کے لئے مثال ہے تو سوچو کہ وہ حسدی حقیقت میں کس طرح ہوگی اور اس کی کیا ہوگی اور دوسرا سوال یہ بھائی کرتا ہے کہ اگر میں اسلام کے خلاف آرٹیکل لکھ لوں اور ان سے جو پیسے مجھے ملے تو وہ پھر میں مسلمانوں کے لئے لگا دوں تو کیا یہ جائز ہے جواب بالکل نا جائز ہے یہ تو اس طرح ہوا کہ آپ چوری بینک لوٹ لے اور پھر اس پیسوں سے آپ خیرات اور صدقات وغیرہ کریں یہ بلکل نا جائز ہے اور اسلام کی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ تو بلکل مسلمانوں کو برداشت نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا کتنے واقعات ہوئے جہاں پر قرآن کو جلا آ گیا یا بے حرومتی کا کوئی واقعہ ہو تو کتنے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے تو ان چیزوں پر پی پابندی آیت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہستی کوئی کھیل نہیں ملکہ وہ ہمارے لئے رہنما ہے اور وہ ہمارے لئے ہماری آخری پیغمبر ہے اور ہمیں صرف انہی کی بات ماننے ہوگی امید کرتا ہوئے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ